بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نامی بلال اور آپ دیکھنے بلال یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایف آئی ای انٹرویوز کے قویشنز کے بارے میں ایف آئی ای کے فلال جو انٹرویوز وغیرہ چل رہے ہیں کانسٹیبل وغیرہ کے اس پر کس ٹائپ کے قویشنز وغیرہ ہو رہے ہیں کیونکہ کافی سارے دوستو نے اس بارے میں مجھ سے قویشنز وغیرہ کیے تھے کہ بلال بے اس کے پر ایک ویڈیو بنایا ہے اور میں نے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ میرے ایک دوست کا انٹرویو ہے جاننے والے کا ایک کا سبسکرائبر کا جب وہ انٹرویو اگرہ دیکھے آئے گا تو مجھے ان سے اگر بات ہوئی کہ کس ٹائپ کے قویشنز وغیرہ آئے ہیں کس ٹائپ کے قویشنز انہوں نے ان سے کیے ہیں اور کتنا ٹائم وہ انٹرویوز میں لے رہے ہیں باقی اور یعنی کے جو ڈیٹیل وغیرہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو میری ان سے بات ہوئی تھی اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کس ٹائپ کے قویشنز وغیرہ کیے کتنا ٹائم لیا اور کس ٹائپ کی ہمیں تیاری کر کے جانی چاہیے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تاکہ کس طرح کی اور ویڈیوز پہنچتی رہے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ کونسٹیبل کا انٹرویو فیلال تو لوگوں کے کافی سارے چل رہے ہیں اب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کس ٹائپ کے قویشنز وغیرہ ان سے کیے گئے اب میں آپ کو بتاؤں بلکل سمپل انٹرویو نہیں تھا تقریباً دس پندرہ بیس منٹ یہ لے رہے ہیں انٹرویوز کے دوران اگر آپ سے وہ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کے قویشنز کے رپلائے دے رہے ہیں اچھے سے تو ظاہر ہے پھر وہ اور ٹائم لیتے ہیں نورمل یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اس کی بات پسند آجا اس کی گفتگو پسند آجا تو آپ اس سے ظاہر ہے دو منٹ چار منٹ اور بات کرتے ہیں اب میں آپ کو قویشنز وغیرہ بتاتا ہوں تو ان سے کیا قویشنز وغیرہ کیے گئے وزیر داخلہ کون ہے است ٹائپ کے قویشنز کیا گیا پھر اب یہ ہیں کہ وہ حافظ قرآن تھے تو انہوں نے اپنے حافظ قرآن کی سنت بھی لگائی تھی ساتھ میں تو پھر ان سے قرآن پاک کے بارے میں پوچھا گیا مطلب کہ جس طرح ان سے اپنا صورتیں وغیرہ سنی گئی اور ان کا ترجمہ کے بارے میں بھی پوچھا گیا اب جس جس کا انہیں معلوم تھا انہوں نے اپنی اب اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے لاسٹ اپنی کوئی بھی ڈگری وغیرہ کمپلیٹ کیے یا آپ نے کوئی ڈیپلوما وغیرہ بھی کیا ہوا ہے اگر آپ نے وہ سند بھی اس کے ساتھ لگائیں گے اگر آپ ایڈ کرتے ہیں وہ ڈگری وغیرہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئیشنز وغیرہ کریں ظاہر ہے اگر آپ بکوم پاس کر کے گئے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بکوم میں کتنے سبجیکس تھے کون گون سے سبجیکس تھے ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ان سبجیکس کی یعنی کہ اگر ایکانومی ہے ایکانومکس ہے تو ایکانومکس کی میننگ کیا ہے اگر فیزکس ہے تو فیزکس کی میننگ کیا ہے کیمیسٹری ہے تو کیمیسٹری کی میننگ کیا ہے ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہو زیادہ نہیں کہ فل آپ کو کتاب آتی ہو لیکن ایٹ لیسٹ کتنے سبجیکس تھے اور ان کی میننگ کیا ہے ایٹ لیسٹ وہ تو آپ معلوم کر کے ضرور جائیں کیونکہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں بھی کوئیشنز وغیرہ کر لیں پھر وہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ایف آئی اے کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ سب سے زیادہ پوچھے جانا والا کوئیشنز ہیں جوپس کے اندر کہ اگر آپ کسی بھی دیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ یہ یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں صحیح ہے پھر اس کے بعد یہ کانسٹیبل کا اگر آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کانسٹیبل کا کام کیا ہوتا ہے کانسٹیبل کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں ان سے کوئیشن کیا گیا تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اپنے ایک دو ویڈیوز کے اندر تقریباً کوئیشنز تھے اور سائد ہو سکتا ہے فیلال تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی ایک دو ویڈیوز بغیرہ بھول بھی جاؤں تو اس کے لئے سوری اب بات یہ ہے کہ فیلال میری آج کی ویڈیو یہی تھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جوپس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرا جانب سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ